موشکار دوستو کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں اور اپنا بے حدیر خیال لکھ رہے ہیں فرنڈز آج جس لیسن کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے جس کے کانٹنٹ کے بارے میں آپ سے جرچہ کرنا ہے اس کا نام ہے ڈیپ وارٹر جس کے رائٹر ہیں ویلیم ڈکللس تو دوستو رائٹر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی میں کتنے بھی مشکلیں کیوں نہ ہو آپ کو کسی بھی چیز سے کتنا ہی خوف یا ڈر کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ تھان لیتے ہیں اس ڈر سے لڑنے کی اس ڈر سے پار پانے کی تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اس کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے جہاں رائٹر بچپنٹ ہی ڈرتا ہے پانی سے ایک بار اپنے پتا جی کے ساتھ ہوئی گھٹنا سے جہاں پانی میں وہ گر جاتا ہے کچھ دیر کے لیے اور وہ گھبرا جاتا ہے دوسری بار جب وہ بڑا ہوتا ہے ایک بڑا لڑکا آتا ہے جو شریف مجھ سے زیادہ طاقتبر ہے وہ اسے کچھ دیر پانی میں ڈگو کے رکھتا ہے وہ چھپڑاتا رہتا ہے ان دو گھٹناوں سے وہ ڈر جاتا ہے لیکن وہ آم لوگوں کی طرح اس ڈر سے گھبرا کے بیٹھتا نہیں ہے بجائے اس کے وہ جاتا ہے پروف کرنا کہ وہ اس فیر سے باہر نکلنا چاہتا ہے ڈیپ وارٹر سے بچنے کے بجائے وہ ڈیپ وارٹر میں گود کر ایک سویمر بننا چاہتا ہے شروعات میں وہ اکیلے پریکٹس کرتا ہے اس کے شہر کے پاس اس کا نام ہے یکیما ایک ریور ہوتی ہے یکیما لیکن وہ ڈرابنی ہے اس میں بہت ایکسلینٹس ہوتے ہیں اس کی ماتا جی بھی ڈرتی ہیں اس باس سے بجائے اس کے وہاں پر ایک پول ہے اس کا نام ہے بائی ایم سی اے پول جو جیدہ گہرا نہیں ہے وہ وہاں جا کے پریکٹس کرتا ہے لیکن اسے پانی سے ڈر ہوتا ہے تو وہاں بھی اچھے سے پریکٹس نہیں کرتا کافی جندو جہد کے بعد فائنلی وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اسے ایک کوچ کی ہیلپ لے نہیں چاہیے یہ بہت ہی وائز اور اپورٹنٹی سیزن تھا اس کی لائف کا کوچ کی مدد سے وہ بہت ہی کم سمیہ میں سوئننگ سیرتا ہے کوچ بڑی اچھے سے ٹرین کرتا ہے ایک رسی سے باند دیتا ہے پول کے دونوں سائیڈ میں جو ایک لمبی سی راڈ ہے جو دونوں سائیڈ کے اوپر اس پر ایک رسی باند دیتا ہے اس کی کمر میں اس سے باند کر اسے پیرانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پانی کی سطح پر بھی ہاتھ پہ چلا کر پریکٹس کرتا ہے اور فائنلی وہ ایک سوئننگ بن جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں مانتا وہ صرف سوئننگ سیکھنا نہیں چاہتا بلکہ ایک سکسیسفل سوئننگ بننا چاہتا ہے اس کے لئے وہ لگاتر پریکٹس کرتا ہے بڑی بڑی جھیلوں میں جا کر سمدر میں جا کر وہ بار بار بڑی بڑی جھیلوں میں جا کر وہ پریکٹس کرتا ہے اور فائنلی اپنے آپ کو ایک بہتی کامیاب ایک بڑا سوئمر پروپ کرتا ہے سو دوستو کہانی کا بیسک کانٹینٹ یہ ہی ہے کہ اگر آپ تھان لیں گے تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا آپ میں کسی وچیس کا خوف ہو سکتا ہو سکتا ہے آپ کو کسی سبجیکٹ سے ڈر لگتا ہو ہو سکتا ہے کسی سبجیکٹ ٹیچر سے ڈر لگتا ہو کسی ٹاپک کو آپ نہ سمجھ پا رہے ہو یا لائف میں کسی بھی پریشانی سے گھبرا رہے ہو تو بجائے گھبرا کے بیٹھنے کے ضروری ہے اس کے خلاف ایک جنگ چھینڈنے کی جیسا کی ہماری رائٹر بھی لی ہمیں ٹگلس نے کیا اور فائنلی ویٹری بیل بی یورز کہاں میں ابھی آنکہ قدر جو لے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں نمش